پشار میں عید و الزہ کے روز نمازیت کا بڑا اجتماع عید گاہ میں ہوا جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر سیکیورٹی کشاقت انتظامات کی گئی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر نمازیت ادا کرنے کے بعد لوگ ایک دوسرے سے ملے اور عید کی مبارک بات دی رکن قومی اسمبلی غلام احمد بلور سمیت مختلف سیاسی نموان نے بھی نمازیت ادا کی جنہوں نے عید کی موقع پر قوم کو اتحاد و ضفاق سے رہنے پر زور دیا اللہ کرے کہ ہم ہمیشہ ایک ہی جگہ عید کریں اور میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کرے کہ ہم سارے عالم اسلام کے ساتھ ایک دن عید کریں سارے ملک میں نہیں بلکہ عالم اسلام کے ساتھ ہماری ایک دن عید ہو تو وہ بڑی بڑی اچھی بات ہوگی ایک ہی جو ہے وہ پاکستان کی وحدانیت ایک قوم ایک زبان اور اتفاق اور اتحاد کی علامت ہے عید الازحہ ہمیں قربانی کا درس دیتی ہے اور اتحاد اور اتفاق کا درس دیتی ہے یہ ہماری خوشی کا دن ہے ہماری عید ہے جو اللہ اتبارک و تعالی نے ہمارے لئے مقرر فرمائی ہے گورنر خیب و بختن خواہ اقبال زفا چگلان نے نمازیت گورنر ہاؤس بہت زیادہ پر اس خطرک نے اپنے گاؤں میں نمازیت ادا کی جس کے بعد جگہ جگہ سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے جانوری کی قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ مصرط اللہ دنیا نیوز پیشاور